اس وقت آپ جو روپرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانی اور سینئر پاسٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچ جائیں گے یہ پیغام آپ کے زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلی سی آئی رویے بدل جائیں گے خدا وندہ آپ کو برکتے ہیں آمین ہم اس کی حضوری میں فراہم ہو سکیں دعائیں کر سکیں حمد کے گیت گاہ سکیں اور سب سے بڑھ کر ہم خدا کے کلام میں سے ہم اس کی آواز کو سنن سکیں زبور 51 سولویں اور سترمی آئے زبور 51 سولویں اور سترمی آئے کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں ورنہ میں دیتا سوخنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں شکستہ روح خدا کی قربانی ہے اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حکیر نہ جانے گا شکستہ روح خدا کی قربانی ہے اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حکیر نہ جانے گا سو آج ہم جو کچھ خداون کے کلام میں سے دیکھیں گے اس کا ٹائٹل ہے What is pleasing and what is displeasing for God خدا کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور کن چیزوں سے یا کن باتوں سے خدا خوش نہیں ہوتا آج پوری دنیا میں جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں وہ اس جد و جہد میں ہیں اس کوشش میں ہیں کہ خدا کو ہم خوش کریں سو کچھ پوائنٹس ہم سٹیڈی کریں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ خداون کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور کن باتوں سے خوش نہیں ہوتا یہاں زبور 51 میں دعوت نبی فرماتے ہیں کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں ورنہ میں دیتا سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں now this is something very strange خدا نے ہی بنی اسرائیل سے کہا کہ وہ قربانیاں دیں اور خدا نے ہی بنی اسرائیل سے کہا کہ وہ سوختنی قربانیاں دیں and still God is saying through David کہ خدا کو یہ خدا کی خوشنودی اور خدا کی خوشی قربانیوں میں اور سوختنی قربانیوں میں نہیں بلکہ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے سو چرچ کے لوگوں کو clearly black and white بتا ہونا چاہیے خدا اس بات سے خوش ہوتا ہے خدا اس بات سے خوش نہیں ہوتا ہے straight forward چرچ کے پاس یہ information ہونی چاہیے خدا کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس چیز سے نہیں ہوتا ہے especially جب لوگ خدمت میں آتے ہیں تو خدمت میں some people they grow very fast and some people they grow slow even روحانی زنگیوں میں بھی کچھ لوگ پانچ سالوں میں وہ سفر تیہ کرتے ہیں روحانی اور کچھ لوگ بیس سالوں میں وہ روحانی سفر تیہ کرتے ہیں کچھ لوگوں کو کسی خاص spiritual point تک پہنچنے کے لیے کام وقت لگتا ہے کچھ لوگوں کو زیادہ وقت لگتا ہے سو چرچ کی جو منٹیلٹی ہے وہ یہ ہے چرچ یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنے کاموں سے خدا کو خوش کر سکتے ہیں لیکن بائبل مقدس میں ایسا کوئی indication نہیں ہے ہم کے سمجھتے ہیں ہم اپنے کاموں سے خدا کو خوش کر سکتے ہیں بہت زیادہ کام کریں گے خدا کے لیے خدا ہمارے ساتھ بہت زیادہ خوش ہو بہت زیادہ قربانیاں دیں گے خدا بہت زیادہ خوش ہو سو اس سٹیڈی کو ہم دو عصوں میں دیکھیں گے یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے خدا کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس چیز سے نہیں ہوتا ہے نمبر وان انورڈ ایٹیٹیوٹس سب سے پہلے خدا کی نگاہ ہمارے کاموں پر نہیں ہے ہماری دعاوں پر نہیں ہے ہماری نیکیوں پر نہیں ہے ہمارے اندرونی دل کے رویے پر ہے سب سے پہلے خدا کس چیز کو دیکھتے ہیں دل کو یسی کا بیٹا داؤت مجھے میرے دل کے موافق مل گیا جب خدا یسی مسیح نے ببتشمہ لیا تو آسمان سے یہ آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں وہ اس کے کاموں سے خوش نہیں تھا ابھی تو خداون نے منسٹری شروع نہیں کی تھی باپ اس کے دل کے رویے سے خوش تھا اگر آپ خدا کے لیے تھوڑا بھی کام کرتے ہیں لیکن دل کے رویے کے ساتھ کرتے ہیں وہ تھوڑا کام بھی خدا کی نگاہ میں زیادہ کام ہے افیکٹیو کام ہے ڈیپ کام ہے ایٹرنل کام ہے تو خدا کسی سے خوش ہوتا ہے انورڈ ایٹیٹیوٹس پہلی چیز پہلی نگاہ خدا کی انسان کے دل پہ جاتی ہے کاموں پہ نہیں جاتی ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں سب سے پہلے خدا کی نگاہ کس کو دیکھتی ہے دہ ہارٹ آف مین سو انورڈ ایٹیٹیوٹس میں ہم چار باتیں آج دیکھیں گے خدا ہمارے دل میں کون سے رویے دیکھنا چاہتا ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے اس کے بعد جو سیکنڈ چیز ہے وہ ہے آؤٹورڈ ایکشنز انر ایٹیٹیوٹس خدا کی نگاہ سب سے پہلے اس پہلے دوسری چیز جو خداون دیکھتے ہیں وہ کیا ہے آؤٹورڈ ایکشنز کہ اس اندر کی تبدیلی کے سباب سے ہمارے باہر کے رویوں میں کیسی تبدیلی آئی ہے سو ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی جو نگاہ ہے خدا کی جو پسندیدگی ہے وہ ہمارے ایٹیٹیوٹس پہ ہے اور ہمارے ایکشنز کے ساتھ لنکھ تھے ہی اس واشنگ آر ایٹیٹیوٹس اور ہی اس واشنگ آر ایکشنز یہاں ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے خدا کو خوش کرنے کے لیے ہماری جو انورڈ لائف ہیں اس کو درست ہونے کی ضرورت ہے انورڈ لائف ہماری جو اندر کی انسانیت ہے انر مین ہے اور اس کے بعد جو ہماری آوٹورڈ لائف ہے خدا اس کو دیکھتا ہے سو ایم پڑھیں افسیوں پانچ باب آٹھ سے دس ساتھ کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداون میں نور ہو پہلے تم تاریکی تھے لیکن اب خداون میں تم کیا ہو نور ہو بس نور کے فرزندوں کی طرح چلو اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور آستوازی اور سچائی ہے اور تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خداون کو کیا پسند ہے اور تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خداون کو کیا پسند ہے سو پال is saying to the Ephesians church you must know and you must learn خدا کو کیا چیزیں پسند ہیں اور خدا کو کیا چیزیں نا پسند ہیں اور ایک طرح سے یہ چرچ کی ذمہ داری ہے چرچ کے لیے پال کی انسٹکشنز ہیں چرچ کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ معلوم ہونا چاہیے یہ information ہونی چاہیے یہ knowledge ہونی چاہیے خدا کو کیا چیز پسند ہے اور خدا کو کیا چیز پسند نہیں ہے اور اس سے پہلے کیا دو باتیں ہم نے دیکھی کہ سب سے پہلے خدا کی نگاہ جو ہے وہ ہمارے inward man پہ ہے inward life پہ ہے ہمارے دل کی حالت پر ہے اس کے بعد وہ ہمارے outward actions کو دیکھتا ہے سو ایک بنیادی بات اب یاد رکھیں خدا ہمارے کاموں سے اتنا خوش نہیں ہوتا ہے جتنا وہ ہمارے روئیوں سے اور ہمارے جو actions ہیں عمال ہیں ان سے خوش ہوتا ہے اگر دل کے روئیے ٹھیک نہیں تو ہم جو کچھ بھی خدا کیلئی کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں یہ امت ہونٹوں سے تو مجھے خداون خداون کہتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں سو وہ پہلی بات یا وہ پہلا element یا وہ پہلا principle جس سے خدا خوش ہوتا ہے اور جو باقی جو باتیں ہیں خدا کو جو خوش کر سکتے ہیں ان سب پر پہلا درجہ رکھتا ہے وہ ہے ایمان سب سے پہلے خدا کی اس چیزے خوش ہوتا ہے ہمارے ایمان سے اور بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے ایمان کے بغیر ہم خدا کو پسند نہیں آسکتے ہیں ہم خدا کے لیے نہ پسند دیتا ہیں سو پہلی چیز پہلی خوبی پہلا دل کا رویہ جو خدا ہماری زنگی میں دیکھ رہا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے وہ کیا چیز ہے ایمان اب رانیو یارہ باب اس کی پانچیوں چھٹی آیت پڑیں گے ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتا نہ ملا کیونکہ اٹھائے جانے سے پیش تر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے اس لیے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے سو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ورس بائبل میں چار ڈیفرنٹ جگہوں پر اسی کپیسٹی اور اسی سٹرنٹ میں استعمال کی گئی ہے اور وہ یہ ہے اور یہ چھٹی آیت ہے اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے سو پہلی وہ انورڈ بیوٹی وہ انورڈ ایٹیٹیوٹ جو خدا ہماری زنگی میں دیکھنا چاہتا ہے وہ کیا ہے ایمان ایمان پہ بہت سی کتابیں بھی آپ کو مل جائیں گی بہت سی میسیج بھی مل جائیں گے بہت کچھ لکھا گیا ہے ٹھیک بھی لکھا گیا ہے غلط بھی لکھا گیا ہے اپنے اپنے انگل سے بہت کچھ لکھا ہے اور بڑی بڑی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں ایمان کو بیان کرنے کے لیے لیکن یہاں پر پولوس رسول بڑے اقتصار کے ساتھ دو باتوں میں ایمان کو ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ جو بیبلیکل فیت ہے وہ کیا چیز ہے اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہوئے یہ ایمان کی بنیاد ہے ایمان کیا ہے خدا موجود ایمان کیا ہے سونے سے پہلے آپ بول سکتے ہیں ایمان کیا ہے خدا موجود ہے جہاں کہیں بھی ہے آسمان پر ہے زمین پر ہے کائنات میں ہے جو ہم ہے ہم جانے ہم ہے بہت ہے خدا موجود اور دوسری definition یا دوسرا پوائنٹ کیا ہے ایمان کا کہ وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے ریوارڈ دیتا ہے بلیسنگ دیتا ہے انکریش دیتا ہے فیور دیتا ہے برکت دیتا ہے اس کا مطلب ہے نمبر ون ایمان کا یہ مطلب ہے کہ خدا موجود ہے نمبر دو ہم خدا پہ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں ہم خدا پہ انحسار کر سکتے ہیں کیا ایمان ہماری زنگی میں کام کر رہا ہے کیا ہم اپنے نیگٹیو حالات کے باوجود یہ ایمان رکھتے ہیں خدا موجود ہے اور میں اس پہ ڈیپینڈ کر سکتا ہوں میں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں اور اسی ایمان کو راستبازی کہا جاتا ہے اس لئے بائبل میں لکھا ہے اور ابراہم خداون پر ایمان لائیا اور یہ اس کے حق میں راستبازی گنا گیا اگر ایمان میں سے یہ دو چیزیں ہم نکال دیں کہ خدا موجود ہے and we must ڈیپینڈ اپن گا faith ڈیپینڈ اپن گا faith ڈیکلیئرز ڈا اگزیسٹنس ڈا faith ڈیپینڈ اپن گا اگر ہم ایمان میں سے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں نکال دیں تو یہ سایہ 64 باب اس کی چھے آیت کے مطابق پھر بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ تمہاری نیکیاں گندی تجیوں کی مانت ہے اس ایمان کے بغیر آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں خدا کے لئے یا لوگوں کے لئے وہ خدا کی نگاہ میں کورے کے برابر یوزلس ایلیمنٹ بے فائدہ بے کار ایفٹ ہے بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے اور بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو کچھ ایمان سے نہیں وہ گناہ ہی انسان اسی لئے بنائے گیا کہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں بلکہ گاڈ دیپینڈنٹ ہو کرییٹر دیپینڈنٹ ہو سو فید دیپینڈنٹ پان گاڈ اور فید دیکلیر دی ایگزیسٹنٹ سو ہم اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ایمان ہے میں یہ ایمان رکھتا ہوں اور یہ چیز ایمان نہیں ہے ہم اپنی مرضی سے ایمان کی بانڈریز کو ڈیفائن نہیں کر سکتے ہیں اگر کسی چیز نے ایمان ہونا ہے اور اگر ہم نے کسی چیز پہ ایمان رکھنا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی فانڈیشن ہونی چاہیے تو چرچ کے جو ایمان کی فانڈیشن ہے ایمانداروں کی جو ایمان کی بنیاد ہے وہ خدا کا کلام ہماری ایمان کی بنیاد کیا ہے خدا کا کلام اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے بائبل مقدس کے جو وعدے ہیں اور لیکھا اس کے سب وعدے اس میں ہاں کے ساتھ ہیں بائبل مقدس کی جو چھے سٹھ کتابے ہیں یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں اور بائبل مقدس میں جتنے بھی خدا کے وعدے ہیں وہ ہماری امید کی بنیاد ہیں ہم وعدوں پہ امید رکھ سکتے ہیں امید کی بنیاد کیا ہے خدا کے وعدے جو بھی پرامسز خدا نے اپنے کلام میں ہمارے سر کیے ہیں وہ ہماری امید کی بنیاد ہے اگر خدا نے کہا ہے کہ تیرے سارے دشمن کو میں شکست دوں گا تیرے سارے دشمن تیرے سامنے اپنی پشت بین اگر خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دوں گا تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دے سو سم پیپل کچھ لوگ اپنی پریزمشنز کو اور اپنے اپنے ہی بیلڈ کی ہوئی چیزوں کو ایمان کا درجہ دے دیتے ہیں مسال کے طور اگر بائبل میں یہ وعدہ موجود ہے کہ میں تمہیں امریکہ کا ویزا دے دوں گا پھر آپ اس پہ ایمان رکھ سکتے ہم گرچہ ہم مانگ سکتے ہیں شفایت کر سکتے ہیں خدا ہمیں رحمہ ورڈ دے سکتا ہے کہ میں تمہیں یہ چیزیں دوں گا رحمہ دے سکتا ہے لیکن جب تک رحمہ نہ ملے ہمارے پاس اس ایمان کی کوئی بنیاد دے ہم کئی دفعہ اپنی نیٹس کے لیے دعا کرتے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں خدا ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن اگر اس دعا کے لیے آپ کو رحمہ نہیں بنا ہے تو لیگلی آپ کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے کوئی فانڈیشن نہیں ہے جس پہلے کہ جب آپ اپنی نیٹس کے لیے دعا کرتے ہیں دیزائرز کے لیے دعا کرتے ہیں فانڈس کے لیے دعا کرتے ہیں فرسٹ اف آل خدا سے کیا کریں رحمہ ورڈ سو پوائنٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا نممکن ہے سیکنڈ جو بات ہم ایمان کی تعلق سے دیکھیں گے بائیبر سکولر جس کا نام ہے ایان تھومیس ایک ترم جس کا نام ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم میں سے جو یسو مسیح پر ایمان لاتے ہیں اس کے جتنے بھی ماضی کے کام ہے اس نے ہمارے لے کی سلیب کا کام دکھوں کی بات ہے مار گانے کی بات ہے اس کے تین سال کی خدمت یا منادی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں خدا ون نے یہ کچھ ہمارے لئے کیا ہم ماضی کے کاموں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بعد تقریبا چرچ کا سارا سیگمنٹ اس بات پر ایمان رکھتا ہے یسو مسیح واپس آئیں گے اور کلیسیہ عوام میں اٹھ ان کا استقبال کرے گی سیکنڈ کمی لیکن ایک چیز جو مقصر اپنی لیونگ میں مس کر جاتے ہیں اپنی کرسچن لائف میں مس کر جاتے ہیں خدا آج بھی اس لمحے بھی آپ کی زندگی میں کام کر خدا آج کے دن میں بھی آپ کی زندگی میں کام کر ہے اس نے ماضی میں بھی کیا ہے وہ فیوچر میں بھی کرے گا لیکن وہ اس وقت کا بھی خدا ہے right now he is with you he is working in your life وہ آپ کی سٹگلز میں وہ آپ کی پرابلمز میں وہ آپ کے ایشیوز میں وہ آپ کی بیماری میں وہ آپ کی ٹینشنز میں وہ آپ کی ڈپریشنز میں وہ آپ کی اگزائنٹیز میں آپ کی بے روزگاری میں آپ کی جاب لیس میں آپ کرزوں کے نیچے ہیں آپ اور پرابلمز کے نیچے ہیں still he is there presently working in your life دو باتیں یاد رکھیں وہ آپ کی لیے کافی تھا یا میرا فضل تیرے لیے کافی ہوگا بلکہ right now at this moment میرا فضل تیرے لیے کافی ہے I am with you right now خدا اندہ آپ سے کہہ رہے ہیں میں اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہوں آپ کے حالات میں I am working in your circumstances may be تم مجھے کام کرتے ہوے نہیں دیکھ سکتے ہو but God is saying I am working in your life this is the present tense of faith اپنی ساری فکر مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے میں تمہاری فکر کر رہا ہوں یا نہیں کہ کروں گا یا کی تھی so always when you walk with God when you live in God remember God is also the God of present tense وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتے ہے this is faith ایمان کیا ہے خدا God exists ایمان کیا ہے faith can depend upon God تیسری بات ایمان کیا ہے present tense faith خدا آج بھی اسلام میں بھی آپ کی زنگی میں کام ہر دی ہر مومن God is working in your life God is watching over you ہر مومن God knows your needs and God knows your problems اللہ اور چوتھی بات اپنے ایمان کی بنیاد خدا کے وعدوں پہ رکھ رکھ اپنے ایمان کی بنیاد خدا کے کلام پہ رکھ رکھ اپنے ایمان کی بنیاد خدا کے attributes پہ رکھ رکھ اپنے ایمان کی بنیاد اس بات پہ رکھ رکھ یسو مسیح خدا کا بیٹا ہے یہ ایک بہت بڑی theology کی 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 جیسو جیسو آن دنیا کے کروڑوں لوگ جو ہیں ملین بلین یہ جملہ نہیں بول سکتے ہیں جیسو آن 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 یہ یہ بہت 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 یسو مسیح خدا کا بیٹا ہے میرا نجات آدمی میرا کیا بگاڑے مجھے کس کی دہشت مجھے کس کی حیبت آمین سب سے پہلے خدا کس بات سے خوش ہوتا ہے ایمان بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا نہ ممکن ہے جب خدا پر اور خدا کے کلام پر آپ کا اس قسم کا ایمان ہے تو پھر لکھا ہے ایمان سے مانگے اور شک نہ کریں then you pray for change نجات کے لیے دعا کریں لوگوں کے برکت کے لیے دعا کریں فیملی کے چینج ہونے کے لیے دعا کریں then things will happen جب آپ ایٹر گاڈ پہ ہے اور یسو مسی پر ہے جو خالق ہے اور مجسم کلمہ ہے جب اس پر آپ کا ایمان ہے تو آپ کی دعا کے وسیلے سے چیزیں جنم لینا شروع کریں اللہ تبدیل ہونا شروع ہوں گے اور دشمن شکست کھانا شروع کریں دوسری بار خدا کس چیز سے خوش ہوتا اور اگر آپ رونیکلز میں دعوت بادشاہ کا وہ آخری الودائی اس کا جو لیکچر ہے یا بیان ہے یہ کمنٹس پڑیں بڑی خوبصورت باتیں خدا ان کے بندہ نے اس پیسج میں کی ہیں جہاں پہ سولمن کو سیکنڈ ٹائم انوائنٹ کیا گیا کنگ ہونے کے لئے سولمن کی لائف میں ایک ایسا مومنٹ آیا جب خدا نے اسے پوچھا کہ تم مجھ سے مانگ میں تیرے لئے کیا کروں اور سولمن کے مائن نے بڑی زبردست بات کی اور اس نے وہ خدا سے مانگ لیا جس کے بارے میں لکھ ہے اور سلیمان سے خوش ہوا لیکن سلیمان کی وجہ سے خدا نے اس سے نہیں کہا تم مجھ سے مانگ میں تیرے لئے کیا کروں بلکہ اس کے باب کی وجہ سے اور اس کے باب کی دعاؤں کی وجہ سے خدا نے اس کے باب کے جانے کے بعد اس کے بیٹے سے پوچھا کہ آج بتا میں تُو کیا چاہتا ہے میں تیرے ماں باپ کی دعائیں بچوں کے لئے اتنی سٹرونگ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی خدا ان سے پوچھ سکتا ہے بتا تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لئے کیا کروں علیلویہ پہلا سلطین تین باب جباؤن میں خدا من رات کے وقت سلیمان کے خواب میں دکھائی دیا اور خدا نے کہا ماں میں تجھے کیا دوں سلیمان نے کہا تُو نے اپنے خادم میرے باپ دعوت پر بڑا احسان کیا اس لیے کہ وہ تیرے حصور راستی اور صداقت اور تیرے ساتھ سیدھے دل سے چلتا رہا دیکھیں جب مانگنے کی بات آ رہی ہے اور خدا سلیمان آج کے پیرنٹس ایسی راستباز دنیا بسر کریں کہ ان کے بچے یہ کہہ سکیں اور یہ ڈیکلیئر کر سکیں کہ میری ماں اور میرا باپ راستبازی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے رہے ہارلیلویہ ہنجی اور تُو نے اس کے باستے یہ بڑا احسان رکھ چھوڑا تھا کہ تُو نے اسے بیٹا انایت کیا جو اس کے تخت پر بیٹے جیسے آج کے دن ہے سولمن کی حلیمی کو دیکھ اس نے کہ تُو نے مجھ پہ اور اپنے بند دعوت پہ یہ بڑا احسان کیا کہ تُو نے اس کا یہ بیٹا بخش دیا کہ اس کے بعد وہ تخت پر بیٹے سکتے بیٹے اور بیٹیاں اولاد اور ایسی اولاد جو خدا پرست ہے خدا ون کا احسان ہے آپ کی زندگی حالیلویہ چیرش دیم ویلیو دیم دی آجی ہنجی اور اب خدا ون میرے خدا تُو نے اپنے خادم کو میرے باپ دعوت کی جگہ بادشاہ بنایا ہے اور میں چھوٹا لڑکا ہی ہوں اور مجھے باہر جانے اور بھیتر آنے کا شعور نہیں اور تیرا خادم تیری قوم کے بیچ میں ہے جسے تُو نے چن لیا ہے وہ ایسی قوم ہے جو قصد کے باعث نہ گنی جا سکتی ہے نہ شمار ہو سکتی ہے سو تُو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف پسند آئی کہ سلمان نے یہ چیز مانگ اور یہ بات خداون کو پسند آئی کہ سلمان نے یہ چیز یہ بار خداون سے مانگ تو یہ کیا تھا سلمان کے لئے ایک موقع تھا ہر ٹیسٹ ایک موقع ہے آگے بڑھنے کے ایک 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 موقع سلمان اور خدا نے بھی ایک بڑا زبردست سلمان کے آگے رکھتا ہے تاکہ اس کے دل کو پرک سکے اور جان سکے کہ اس دل میں کیا ہے اس لئے دعوت نے بھی فرماتے ہیں خدا میرے دل کو جان اور میرے دل کو پرک مجھ میں کوئی بری رویس تو نہیں ہے سرچ می خدا نبی خدا سے فرماتے ہیں تو یہ کیا ٹیسٹ ہے جو سلمان بادشاہ کے سامنے رکھا گیا ہے اور کیا کہا خدا نبی کہ تو مجھ سے مانگ میں تیرے لئے کیا کیا زرا آپ نے آپ کو آپ اس جگہ پہ لائیں اگر آج خدا آپ کو یہ اپورشنیٹی دیتا ہے خدا آپ سے پوچھتا ہے کہ بتا میں تیرے لئے کیا کروں تو آپ کا جواب کیا ہوگا گی گی ون ملیون ڈالر مجھے دولہ کی نوکری دے دے آلیلویہ مجھے پانچے ملکوں کے ملٹیپل گزیں مل جائیں یا میری تین خواہشیں پوری ہو جائیں what will you ask this is the test of your heart دوسری چیز جو خدا کو پسند آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دل کی خواہشیں کی ہیں پہلی بات کی آتی دل کے رویہ کی ہیں ایمان کا رویہ ہے یا نہیں دوسری بات کی ہے what is the desire of your heart تو سلمان نے خدا مجھے کیا مانگ لیا wisdom give me wisdom خدا مجھے کیا دے دے حکمت حکمت دانائی اور فہم بخص دے اور جب خدا کے کانوں میں یہ بات گئی یہ آواز گئی کہ میرا بندہ سلمان مجھ سے کیا مانگ رہا ہے wisdom مانگ رہا ہے خدا خدا ہم ہم جذبات جذبات نہیں ہم جذبات رکھتا ہے محبت کے جذبات جو آپ اس کے لئے رکھتے ہیں آپ کے اندر جو خدا کے لئے desires ہیں جذبے ہیں he likes them he is emotional God he likes your emotions تو اپنے پورے دل سے خدا اپنے خدا کی عبادت کرنا دیکھیں آپ کے اندر جو بھی اچھے emotions ہیں خدا کی طرف سے ہی اس میں تھے تو اس نے آپ کو دیئے he loves beauty اس لئے کائنات بڑی خوبصورت بنائی گیا it's very colorful انسان بڑا خوبصورت بنائے گیا خاص طور پر جو اندر کا انسان کائنات خوبصورت بنائے گی because God loves beauty God is a lover اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت emotions God is a lover of mankind خدا کی خشنوطی بنی آدم کی صحبت میں God loves to dwell with men to talk with people تو سلمان پادشا کے سامنے ایک test رکھا گیا کہ آج تم مجھ سے مانگ کیا مانگ نا شای تو خدا کی جو نگاہ ہے وہ کیا دیکھ رہی تھی سلمان کی زندگی میں number one test دیکھ اور اپنی زندگی میں اس بات کو نوٹ کر خدا من یہ دیکھ رہے تھے کہ سلمان مجھ سے temporary چیز مانگ گا یا permanent چیز مانگ گا زمینی چیز مانگ گا یا آسمانی چیز مانگ گا دنیاوی چیز مانگ گا یا روحانی چیز مانگ گا کیا ٹیس تا سلمان کہ مجھ سے اس کے دل میں کیا کیا مانگ گا مجھ دو کروڑ کی گاڑی دے دے پولٹ پروف کیا مانگ گا مجھ سے پانچ سال کے لیے پاکستان کا صدر بن جاؤ ٹیمپرری چیز گاڑی مجھ سے مجھ سپیرچل چیز مانگ ٹیسٹ کیا اس کا مجھ سے کیا مانگ گا مجھ خدا ہم نے کا اپنا سیٹلائٹ دے دے تاکہ ہم گریس جرچ کے پروگرام پوری دنیا میں نشر کر سکیں یا خدا وند خدا مجھے وہ مسہ دے دے جس سے میں قوموں کو فتح کر سکھ ایک چیز جب خدا سے مانگنے کا موقع ملے تو آپ کیا مانگیں گے خدا یہ دیکھ رہا ہے ٹیمپریلی چیزیں مانگے گا مٹیریل چیزیں مانگے گا دنیا کی چیزیں مانگے گا فنا ہونے چیزیں مانگے گا دولت کو مانگے گا یا روحانی چیزیں مانگے اگر آپ کو موقع ملے آپ خدا سے کیا مانگ گا آپ کی روحانی زنگی میں آپ کی خدمت کی زنگی میں آپ کتنی تیزی سے آگے جائیں گے آپ کتنے سلو جائیں گے آپ خدا سے کیا مانگتے ہیں زیادہ دنیاوی چیزیں مانگتے ہیں روحانی چیزیں مانگتے پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست پادی تلاش کرو اوحانی چیزیں تلاش کرو دنیاوی چیزیں بھی مل جائیں آرلوی اگر گفٹ مانگنا ہے اس سے اس کو مانگ لیں اس سے بڑا گفٹ کوئی نہیں آپ کی زنگ مجھے یسو دے پولوس رسول اپنے وقت کا بہترین استاد بہترین عالم فریسی گیملی ایل کا شاگرد بائبل کی ساری نالج اس کے پاس اول ٹیسٹیمنٹ کی صورت عالم لیکن یسو مسیح سے ناش نہ اس کی محبت سے ناواقف اور جب وہ مسیح میں آتا ہے آئیں ہم پڑھیں ایک حوالہ اور وہ اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں فلپیوں تین بار سات سے دش لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے بلکہ میں اپنے خداون مسیح یسو کی پہچان کی بڑی خوبی کے سواب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کودا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کر اور اس میں پایا جاؤ نہ اپنی اس راستبازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے بلکہ اس راستبازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سب لیکن راستبازی اس کو ڈیفائن کر رہے وہ راستبازی پاول اپنی اس دیزائر کو اس پوائنٹ پہ لاتے ہیں کہ اوڈو میں ایک بڑا سکولر تھا اور میں بڑا فریسی تھا اپنے زبانے میں لیکن اب یہ میری دیزائر ہے میں یہ مسیح کو اور زیادہ جاننا چاہتا ہوں اتنا زیادہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ میری مشابہت پیدا ہو اور اسی لئے پاول کی سپیرچول ڈیزائر اس قدر سٹرونگ ہیں کہ دو ہزار سال گزرنے کے باوجود بھی چرچ ہسٹری میں پاول ایس دا گریٹس ایمینجل اس کی رائٹنگز آج بھی پاورفل اس کے کام آج بھی پاورفل ہیں اس کی باتیں اس کی تعلیمات آج بھی چرچ پاورفل ہیں پاولوس آج بھی بائبل کے پیجز میں زندہ ہے کیونکہ اس کی جو ڈیزائر تھی وہ یہ تھی کہ میں مسیح کو چاہ جاؤں دیکھ کسی وقت بھی خدا آپ سے بھی کہہ سکتا ہے آج مجھ سے مانگ کیا مانگ چاہ جائیں تو پہلے سیرے حصل کریں تیار ہو جائیں مانگنے کے لئے خدا سے کیا سپیرچل بلیسنگ آپ خدا سے مانگ چاہیں جب آپ کو سپیرچل بلیسنگ مل جائیں گی پھر دنیا بھی بلیسنگ بھی اس کو فالو کر آئے میرے پیارے میں یہ دعا کرتا ہوں جس طرح روحانی باتوں میں ترقی کر رہا ہے تو سب باتوں میں ترقی کر رہا یہ مل بلیسنگ اور یہ دعا جس دعا کہ اس کے لوگ اس سے سپیرچل چیزیں مانگ سپیرچل پاور مانگ سپیرچل انڈرسٹینڈنگ مانگ اور اگر آپ کی یہ دعا جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں خدا کے کانوں میں جائے گی خدا آپ سے بہت خوش ہو لیکن اگر یہ دعا دل سے نکلے آرٹیفیشل نہیں ہونی چاہیے فریسیوں کی معنی کیا دعا ہے خدا من مجھے اور زیادہ اپنے کلام کی سمجھ دے بلیو بھی خدا کو یہ بات اتنی پسند آئے گی جیسے سلیمان بادشاہ کی یہ بات خدا کو پسند کیا آپ خدا سے مانگنا چاہتے ہیں روحانی باتوں روحانی ایریاس میں سپیرچل ریلم میں آپ خدا سے کیا مانگنا چاہتے ہیں ہماری جو موسٹی پریئرز ہیں وہ زمین کے ریلم تک ہی رہتی ہیں خدا یہ مسئلہ ہوگیا فلان دیسائرز ہیں دنیاوی چیزوں کے لئے دعا کرتے رہیں لیکن جو دیسائرز ہیں جو خواہشات ہیں وہ روحانی چیزوں کے لئے رہے ہیں میری زندگی میں جب بھی ایسا کوئی مومنٹ آئے گا تو آئی بل آس فر مور انوائن تینگ مور انڈسٹینڈنگ مور گفت سپیرٹ مور فروٹ سپیرٹ اور مور کپیسٹی سوز آلیلوی تاکہ ہم جہنم کو خالی کر سکیں اور آسمان کو آباد کر سکیں آلیلوی تیسری بار جو خدا کو پسند آتی ہے زبور ایک سو سنتالیس اس کے دسویں اور یاروی گھوڑے کے زور میں اس کی خوشنودی نہیں نہ آدمی کی ٹانگوں سے کوئی خوشی ہے خدا ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور ان سے جو اس کی شفقت کے امید وار خدا ان اس سے خوش ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں اور اس کی شفقت کے امید وار خدا ان میرے ساتھ شفقت سے پیش خدا ان ہمیشہ میرے ساتھ شفقت سے پیش ہی hope in unfailing love خدا کی خشنودی گھوڑے کے زور میں نہیں بڑا زور ہے آپ کے پاس بڑا زور ہے بڑی بڑی چیزیں ہیں آپ کے پاس بڑی گھاڑیاں ہیں فلان چیز ہیں اس منسٹری میں بڑا زور ہے یہ چیز ہیں چھ ویگ رہے ہیں چار پسے ہیں پندرہ گھاڑی ہیں فلان سفر کر امریکہ کا افریقہ کا فلان جگہ کا تانگیں بڑا کام کر رہے ہیں خدا کہتے ہیں اس تانگوں میں آدمی کے زور میں آدمی کے بڑے چلنے پھرنے میں آدمی کی ٹانگوں میں میری خوشی نہیں دیکھیں آیت میں نہیں لیکھ آیت بائبل میں لیکھ آن جی پڑھیں گھوڑے کے زور میں اس کی خوش نودی نہیں نہ آدمی کی ٹانگوں سے اس کوئی خوشی ہے تانگیں کی ہوتی چلتی پھر دی کتے ادھر جا رہے ہیں خوش کی در سفر ہوا در سفر پانی در سفر ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں خدا ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہے جو اس کی شفقت کے امیدوار خدا ون کا خوف کیا ہے خدا ون کا خوف جو ایک term بائبل میں یوز ہوئی ہے اس کا مطلب ہے پورے طور سے خدا ون پہ depend کر دا یوں نہ پانچ باپ آپ انیس آیت میں پڑھ سکتے ہیں یسائی یارہ باپ اس کی پہلی تین آیت میں پڑھ سکتے ہیں کہ خدا ون کے خوف کا مطلب کیا ہے totally خدا ون پہ depend کر ادھر ادھر نہیں بھاگ اوروں کے پاس غیروں کے پاس فلا جگہ پہ ادھر ادھر جنوں کے آشنا دس ناز یہ وہ ان کے پاس نہیں جانا جو ملنا ہے مجھے خدا سے ملنا جو بریک ترو آنا ہے خدا سے ملنا جو شفاہ خدا سے ملنی ہے جو عزت ملنی ہے جو تبدیلی آنی ہے جو شہرت ملنی ہے جو فیور ملنا ہے جو ترقی ملنی ہے جو کامیابی ملنی ہے جو عزت ملنی ہے خدا سے ملنی ہے مجھے جو ملنا ہے خدا سے ملنا ہے پیسہ ملنا ہے خدا سے ملنا ہر ایک چیز کو جب آپ اس پہ چھوڑ دیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے خداوند کا خوف اور اس کے انفیلنگ لاغ پہ اپنی امید رکھنا اردو میں کیا ٹرم یہاں پہ اس کی شفقت کے امید وار شفقت کے وہ شفیق اور مہربان ہیں خداوند کی شفقت دائمی ہیں عبدی ہیں so trust in the unfailing انگلیس کا ورڈ یوز ہے unfailing یعنی خدا کا لب فیل نہیں ہو سکتا ہے دنیا کا لب ہے جو فیل ہو سکتا ہے God's love is unfailing جو اس کی شفقت کے امید وار آخری پوائنٹ جو ہم سٹیڈی کریں گے جو ہم نے پہلے بھی پڑھا زبور 51 سولہ اور سترہ آئے بھائیں قربانی میں تیری خوشی نہیں ورنہ میں دیتا سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں شکستہ رو خدا کی قربانی ہے اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حکیر نہ جانے قربانی میں تیری خوشی نہیں ہے اور سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ نہیں خدا قربانی نہیں چاہتا ہے خربانی نہیں مانگتا ہے اور خدا قربانی سے خوش نہیں ہوتا ہے اس ورڈز کا یہ مطلب ہے کہ صرف ریلیجیس ایکسرسائز کرنے میں خدا خوش نہیں نی ووچمن کی ایک قداب ہے سیٹ ووک سٹینٹ اردو میں بھی موجود ہے نی ووچمن اپنی اس قداب میں لکھتا ہے بیشتر جو مسیحی ہیں وہ کیا ہیں ایکٹنگ کرنے ہیں کرسچن ہونے وہ کیا ہیں جیسے پرنفارمنس ہو رہی ہے سٹیج ڈراما ہو رہا ہے لائٹس کیمرہ ایکشن آن اور جناب جو ٹیم ہے وہ شروع ہو جاتی ہے چرچ میں آتے ہیں فوراں تالیاں بجا رہے ہیں گیت گا رہے ہیں ہیلیلویا یسو جی اٹھا ہے فلانا جی اٹھا ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے all the way they are acting professing performance اس performance سے اس نقلی عبادت سے اس نقلی چرچ سے ان نقلی ایمانداروں سے خدا کو کوئی خوش نہیں ہے بلکہ خدا اس سے خوش ہے جو دل سے اس کی عبادت کرتا ہے خدا صرف مذہب میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے خدا ریل ایمان میں ریل فیت میں ریل کرسچن میں انٹرسٹیز ہے چرچ بزباد کی ضرورت ہے اپنا ماس اتار دے اور اپنے ڈرامے کے کپڑے اتار دے اور ریل ریل کرسچن زندگی بسنے مجھے اپنے لہو کا رنگ دے کوئی رنگ تو ہو میرے چین یودی لوگ یہ مذہبی ڈرامے کرنے میں بڑے زبردست اور چرچ کو بھی ان کا خمیر لگا ہوا فریسیوں کی کیا بات ہے بڑے روحانی کام کر رہے ہیں سڑکوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور غریبوں میں جناب اناؤسمنٹس ہو رہی ہیں کھانے تقسیم ہو رہے ہیں پیسے دیے جا رہے ہیں بڑا پیسہ دے رہے ہیں خداوند کے لیے لیکن بڑی بڑی اناؤسمنٹس ہو رہی ہیں گلیوں کے کونے پہ کھڑے ہو گئے ہیں یہ بڑے دعا کرنے والے ہیں بڑی بڑی دعائیں ہو رہی ہیں انچی انچی دعائیں ہو رہی ہیں بڑی پریفارمنس ہو رہی ہے بڑی ایکٹنگ ہو رہی ہے جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری کا دروازہ پندھا آج روزہ رکھتے ہیں بھائی فریسی نے جناب سر پہ تیل ملا ہو بڑا ڈریس پہنا ہو پتہ چلے تاکہ لوگ تجھے روزہ دار جانے ہیں تاکہ لوگ مجھے روزہ دار جانے ہیں خدا کو اس ایکٹنگ چرچ اور اس جو جو پریفارمنگ چرچ ہے خدا کی کوئی خوشنودی نہیں ہے اس چرچ there is so much show in the چرچ شو سمجھ دے آپ ڈراما there is so much show in the present day چرچ that the holy spirit is not showing up in the چرچ آج چرچ میں اتنا show بزنس ہو رہا ہے کہ پاکروں نے چرچ میں شو کرنا بند کر دی یہ بنیان شو لگ گیا تھے ہی کارٹن بنا دیا ہم نے چرچ سرکس بنا دیا ہم نے چرچ دراما بنا دیا مسیح زندگی کو ایکٹنگ ریا کا زندگی ہم نے بنا دیا ہے خدا کہتا ہے ان قربانیوں میں تمہارے چرچ کی ایکٹنگ میں چرچ کے ڈراموں میں مجھے کوئی خوشی نہیں ہاں خدا ہم سے قربانیاں مانگتا ہے ٹائم کی قربانی مانگتا ہے ورشپ کی قربانی مانگتا ہے پیسے کی قربانی مانگتا ہے دعا کی قربانی مانگتا ہے ٹیلنٹ کی قربانی مانگتا ہے لیکن دل سے قربانی مانگتا ہے فریسی کیا کام کرتے تھے بڑے روحانی کام کرتے تھے لیکن ان کا فوکس کیا تھا تاکہ لوگ آج بھی ہر مسیحی کے اندر ایک فریسی موجود ہے آپ ماننے یا نہ ماننے آپ قبول کریں یا نہ کریں ہر ایکی زنگی میں کسی نہ کسی پرسنٹیج میں آپ کی زنگی میں میری زنگی میں ہم سب کی زنگیوں میں ایک فریسی اندر بیٹا ہوا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ میں مسیحی کے لیے کیا 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 لوگ میرا ڈراما دیکھیں لوگ ہمارا ڈراما دیکھیں جب تک یہ ڈرامے بند نہیں ہوں گے پاکرو اپنے آپ کو چرچ میں یہ سمسیح کے جلال کے ساتھ شو آپ نہیں کرے گا جب تک آپ اس فریسی کو اپنی زنگی میں سے نہیں نکالیں گے پاکرو ہماری زنگی میں اپنا کام نہیں کر سکتے آرلویا آج کا چرچ ایک بڑی ڈینجرس کنڈیشن میں ہے اس فریسی کو ہمیں اپنی زنگی میں سے نکالنا ہے تاکہ ہم یہ نہ کہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں گے تاکہ ہم اس لیے پرفارم کریں خدا ہمیں دیکھتا ہے خدا ہمارے دل کو دیکھتا ہے خدا ہماری نیت کو دیکھتا ہے خدا ہمارے ایمان کو دیکھتا ہے خدا ہمارے دعا کو دیکھتا ہے خدا ہماری پریچنگ کو دیکھتا ہے اس لیے پریچنگ کریں اس لیے غیط گائیں کہ لوگ نہیں سنتے ہیں بلکہ خدا سنتا ہے میری ورشیف شیف خدا کے کانوں تک پہنچے گی جب یہ پرفارمنس ہوگی باکن شو اپ کرے گا حالیلویہ چیرچ کو اپنا ڈراما بند کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مسیح کی ریل لائف لوگوں کے سامنے آس تاکہ خدا ان کی خوبصورتی نظر آس پہلا توری کرونیکلز انتیسوں باپ ایس تارگنی اے میرے خدا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تُو دل کو جانتا راستی میں تیری خوش نوری ہے انٹیگریٹی سے تُو خوش ہو انگلیش کی بائی پل میں ورڈیوز انٹی 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 امیر ہیں یا غریب ہیں پڑے لکے ہیں یا انپڑڑ ہیں نوجوان ہیں یا بزرگ ہیں خدا ان کی سے خوش ہوتا ہے راستی میں تیری راستی انٹیگریٹی کے ترجمہ یہاں پہ راستی کیا گیا ہے when people walk in integrity when they walk in honesty when they walk in righteousness you are happy with them ہاں جی آگے میں نے تو دل کی راستی سے یہ سب رضا مندی سے دیا اور مجھے تیرے لوگوں کو جو یہاں حاصل ہیں تیرے حضور خوشی خوشی دیتے دیکھ کر مصرح حاصل ہوئے اگلی آیتیں پڑھنیں یہ پورا چیپٹری بہت خوشی رہت ہے اے خدا مند ہمارے باپ دادا ابراہم اسحاق اور اسرائیل کے خدا اپنے لوگ کے دل کے خیال اور تصور میں یہ بات صدا جمائے رکھ اور ان کے دل کو اپنی جانے مست آمین خدا اند خدا آپ سب کو برکت دے پریکٹیکل سٹیپس کیا ہیں ہماری آج کی سٹیڈی کے لیے کہ خدا سب سے پہلے آپ کے اندر کی حالت کو دیکھ رہا ہے نمبر وان ایمان پہلی چیز ایمان نمبر دو دل کی خواہش 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 یا خواہش نمبر تین خدا مند کا خوف اور نمبر چار شکستہ روح وہ روح جو خدا پہ ڈپینڈ کرتے ہیں اب دیکھیں ان چیزوں کو ایمان کو خدا کی خوف کو شکستہ روح کو باہر سے آدمی نہیں دیکھ سکتا ہے you may be sitting in the crowd and you may be performing like a very holy person and nobody will know what is in your heart صرف خدا ان چیزوں کو دیکھتا ہے پہلے first of all جب خدا ہماری زنگی میں ان four elements کو دیکھتا ہے ہم اس کی خوشنودی یہ inner attitudes ہیں جس سے ہم خدا کی خوشنودی کو حاصل کرتے ہیں خدا ہم سے خوش اور اور ہم بھائی جوید کے ساتھ مل کر commitment کی دعا کریں خدا باب ہمیں فضل بخش دیں ہم دوسرے وہ مانگ سکیں جس سے تو خوش ہوتا ہے آج پھر ہم اپنے آپ کو نئے سرے سے تیرے حضور پیش کرتے ہیں ہماری زندگی میں جہاں جہاں فریسی زندہ ہے جہاں جہاں خدا باب ہم ساہری طور پر خدا باب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں کچھ نہ کچھ actions perform کرتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں آج صبح ہم سب کی تقدیس کا ہم سب کو باہت کر اے باب ہم اقرار کرتے ہیں جو کچھ بھی self projections ہماری لائف میں ہیں جہاں جہاں خود نمائی ہماری زندگی میں ہیں جہاں ہمیں تجھے پیش کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا اے خدا منیسٹری میں فیملی میں جہاں جہاں بھی لائف کے جنجنیریاس میں ہمیں تجھے ریفلیکٹ کرنا چاہیے تھا تجھے پیش کرنا چاہیے تھا اے خدا آج ہم پھر تیرے پاس ساتھ ہیں ہمیں پاک کر ہماری تقدیس کر ہمیں پھر سے sanctify کر ہم اپنے آپ کو نئے سرے سے نئے امداز میں اے باب تیرے سپورت کرتے ہیں آئے کلال ہماری دعاوں اور منتوں کو سن ہم یہ دعا تیری کلوتے بیٹے اپنے خدا یسی مسیح ناصری کے نام میں مانتے ہیں آمین گریس اسیمبلیز آف پاکستان روز سے معمود اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل امانداروں کی روحانی ناشنما مطنی شفا اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیہ پاکستان کو بالخصوص مسیح یسو کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے ان مقاصد کے حصول کے لیے امانداروں تک بائبل کی متوازن اور درست تعلیم پہنچانا انتہائی ضروری ہے گریس اسیمبلیز آف پاکستان اس کے لیے مختلف ذرائب روئے کارلا رہی ہیں جن میں نئی کلیسیائیں قائم کرنا خادموں کی تربیت کے لیے گریس بائبل انسٹیٹیوٹ اور خطو خطابت کے ذریعے لے منیسٹر بائبل کورس گریس بائبل سیمینارز گریس سکول آف منیسٹری اور گریس بائبل پیغامات کا سلسلہ شامل اگر آپ ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان پوست باکس نمبر ایک سفر تین ایک آٹھ لاہور پوست کورٹ پانچ چار چھے سفر سفر پاکستان موسیقی 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 موسیقی